آج میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ میں آپ کو انٹرگروز کرا دوں کہ میرے ساتھ حفیظ صاحب ہیں جو کہ این ایٹو فورٹی فائی سے حق پرست ایمینے ہیں میں این ایٹو فورٹی ٹو سے حق پرست ایمینے ہوں اور میرے ساتھ فائم پٹنی ہیں جو کہ ایک سو تیرہ پی ایس ایک سو تیرہ سے حق پرست ایم پی ہیں پھر ایک سو ون ون ایٹ سے ون ون نائن سے علی خرشویدی صاحب اور جو ہے وہ ہمارے نصیر صاحب خان صاحب یہ حق پرست ہمارے ایم پی ایز ہیں تو یہ دو نیشنل اسیملی کے سیڈ کے نیچے جتنے ایم پی ایز ہیں ہم اور اپنی ایک ڈیولپمنٹ جو ٹیم ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ووٹر بورڈ میں آج ووٹر بورڈ کے ایم ڈی صاحب سے ٹائم لے کر اور ان کی ٹیم سے ٹائم لے کر ہم یہاں پر اپنے علاقے کے مسائل یہ دونوں جو ڈسٹرک ویسٹ اور کماری کے پانی کے اور سیوریچ کے مسائل کے حوالے سے اور پوری کراچی کی اور اور جو پانی کے مسائل ہیں اس حوالے سے ہم نے آج میٹنگ کا ٹائم مانگا تھا میں خود چل کر یہاں پر آیا ہوں ساڑھے دس وجہ سے ابھی تقریباً سوہ بارہ کا ٹائم ہو گیا ہے تو ہماری میٹنگ چل رہی تھی اور ہم نے پورا اپنے مسائل بتائیں لوگوں کے مسائل بتائیں پانی کے گراونڈ سروڈ کے پوری کراچی کے بھی پوری کراچی کے بالعموم اور بالخصوص بلدیا ٹاؤن کے اتحاد ٹاؤن کے محمد خان کولنی کے علاقے کے میٹرو ویل کے بنارس کے پختون آباد کے قصوہ لیگڑ کے اور اورنگی کا کچھ علاقہ ہے وہاں کے یہ پورا جو ویسٹ تھا پہلے اب کماری بن گیا کماری اور ویسٹ کے سارے ان علاقوں پھر یہ جو سعید آباد ہے رشید آباد ہے بلدیا ہے اس علاقے کے سارے مسائل ہیں سارے رانگن محلہ ہے اور یہ پٹنی محلہ ہے ان سارے علاقوں کے مسائل جو ایکزک مسائل تھے پانی کے وہ ہم نے گوش گزار ووٹر بورٹ کے ایم ڈی صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد لوگوں کی فریاد ہم نے کی ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ کی شکل میں لائسنس دیا ہے لائسنس دیا ہے کہ ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے ہم کہیں بھی کسی بھی سرکاری افسر کسی بھی دفتر میں ہم جائیں اور ان کے حقوق کی بات کریں چاہے وہ دفتر لوکل گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ دفتر پروینجل گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ دفتر فیڈل گورنمنٹ کا ہو ریاست کے دفاتر ہیں ہم ریاست پاکستان کے شہری ہیں اور لوگوں نے ہمیں اپنے ووٹوں کے ذریعے ایم پی ایم اے نے چنا ہے ہمیں یہ لائسنس ہے ہمارے پاس کے لوگوں کے حقوق کے لیے جس کا جہاں مسئلہ ہے اس کے حقوق کے لیے جا کر لوگوں کی بات کریں اس کے لیے آج ہم یہاں پر آئے تھے جو ہمارے علاقے کے مسائل تھے الحمدللہ ہمیں پوری ٹیم نے اچھا ریسپونس دیا ہے اور انہیں وعدہ کیا ہے گراؤنڈ پہ جا کر بھی ہماری جو گزارشات ہیں وہ اس کے اوپر انہانسمنٹ کریں گے تو انشارت اللہ شورٹ ٹم میں لوگوں کے مسائل میں کمی آئے گی جو ابھی رمضانوں کے رمضان آرہا ہے مزاجد میں پانی نہیں ہے اور جگہوں پہ مدرسوں میں پانی نہیں ہے وہاں کے لیے بھی سپیشل ایریجمنٹ اور ان سے بات ہوئی ہے کہ بھئی ہر جگہ کم سے کم رمضانوں میں یہ ٹینکرز دیں اور وہاں جب تک پانی کے لائن نہیں جاتی وہاں پر ٹینکر دیں رمضان کے مہینے میں تو کم سے کم وہاں پر جو پانی پروائیڈ کریں انہوں نے وعدہ کیا گیا انشارت اللہ کریں گے جہاں جہاں سے پانی چوری ہو رہا ہے اور چوری ہو کر بکر آئے اس کی آرڈنٹیپیکیشن کی ہے وہ انشارت اللہ ان کے لوگوں کے ساتھ جا کر اس کو روکیں گے اور اس کو اس کو کام کریں گے لیکن پچھلے دوہزار سات سے لے کر دوہزار سات میں کیتھری میرے زمانے میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالی نے اس کو کمپلیٹ کر آیا تھا دوہزار سات کے بعد ایک کترہ نیا پانی نہیں آیا ہے اور پچھلے سترہ سالوں میں کراچی میں آبادی کہاں سے کہاں بڑھ گئی ہے سترہ سالوں میں اور پانی نیا پانی ایک کترہ پانی نہیں آیا بلکہ وہ جو پانی آ رہا تھا اور وہ جو ہم چھوڑ کر گئے تھے اپنے زمانے میں اس پانی کی لائنوں پہ بھی illegal hydrants بن کر چوری ہو کر وہ پانی شہر میں بکرا ہے تو جو پیسے دیتا ہے ٹینکر اس کے گھر پہ آ جاتا ہے وہی ٹینکر اسی وہی پانی اس کے نلکوں میں نہیں آ رہا کوئی کہیں سے چوری کر رہا ہے اور اس کو ٹینکر پہ آپ آپ دیکھیں کراچی میں کوئی بھی پیاسا نہیں مر رہا خدا نخواستہ وہ پیسے لیکن اس کے گھر پہ پانی بھی نہیں آ رہا وہ جب ٹینکر کو کال کرتا ہے تو تقریب 45 منٹ میں 40 منٹ میں ڈیڑھ گھنٹے میں ٹینکر آ جاتا ہے چار ہزار پانچ ہزار اور جب پیک ڈیز ہیں تو اس میں جو ہے وہ سات ہزار و آٹھ ہزار کا بھی ایک ٹینکر ہے ایک غریب آدمی جس کی تنخیہ جو ہے وہ بیس ہزار پچیس ہزار ہے مصدور کی وہ جو ہے وہ سات ہزار کا ٹینکر کہاں سے خریدے گا میرے علاقے ایسے علاقے ہمارے ہلکوں میں ہم دون علاقوں میں اور بھی کراچی کے علاقوں میں جہاں پر دو دو مہینے کے بعد ایک گھنٹے کا پانی آتا ہے دو مہینے کے بعد یہ گھنٹے کے پانی کا مطلب ہے کہ سال کے بارہ مہینے وہ صرف چھے گھنٹے پانی کیسے اس شہر کی ماں بہنیں بیٹیاں کیسے زندگی گزار رہی ہوں گی کیسے اپنے بچوں کو سکول بھیج رہی ہوں گی کیسے شہر کے کو صبح دفتر بھیج رہی ہوں گی کیسے اس کے لیے کھانا بنا کے رکھ رہی ہوں گی سوچو تو دماغ معوف ہو جاتا ہے ذہن کام نہیں کرتا یہ کراچی پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اور اس کو ہی پیاسہ کر دیا گیا ہے اس کو ہی پیاسہ کر دیا گیا یہ شہر پورے پاکستان کو پالنے والا شہر ہے اور یہی پیاسہ ہے یہاں سے بزنس تباہ برباد ہو رہے ہیں یہاں کے لوگ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے اور یہ یہ پورے پاکستان کا نقصان ہے تو ہم نے جو نیا پانی آنا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل میں بریفنگ لی ہے کہ بھئی ایکشیول پوزیشن کیا ہے اور ایکشیول پوزیشن یہ ہے کہ کی فور جس میں دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی آنا ہے کی فور جس میں دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی آنا ہے وہ اب منصوبت تقریباً تین سو عرب روپے کا ہوگا تین سو عرب روپے کا ہوگیا ایک سو چھبیس عرب روپے کی فور کی لائن ہے اور تقریباً پچھتر عرب روپے تقریباً چھوتر سے پچھتر عرب روپے یہ ہیں جس میں آگمنٹیشن کہتے ہیں آگمنٹیشن کمنٹیشن ٹیکنیکل ورڈ ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں بتا دوں ایکسپلین کر دوں کہ کی فور کا دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی کنجر لیک سے ہب ریزر وائر تک ایک سو تیس کلومیٹر پانی آ جائے گا کراچی تک آ جائے گا کنجر لیک سے کراچی تک وہ پانی آ جائے گا اب کراچی آنے کے بعد وہ کراچی کے علاقوں میں گلی محلوں میں ٹاؤنوں میں کیسے جائے گا اس کا کوئی نظام نہیں ہے اس نظام کو کہ جس سے کراچی تک پانی آ جائے کی فور کا اور وہ پھر بلدیا ٹاؤن جائے وہ پھر اورنگی ٹاؤن جائے وہ پھر سرجانی جائے وہ لیاقتاباد جائے وہ لیاری جائے وہ کلفٹن جائے وہ گلچن اقبال جائے وہ لانڈی کورنگی جائے اس کے اس تک پہنچانے والے جو والا جو پروجیکٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں آگمنٹیشن مطلب یہ کہ کراچی کے انٹرنل گلیوں میں روڈوں پہ پانی کے لائنے ڈالیں گی جب جا کر کے فور کا پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا یہ سمجھ میں عام لوگوں کے سمجھانے کے لئے یہ والی بات کروں تو یہ پچھتر عرب روپے تو جہاں کے فور کا کام ہو رہا ہے اور اس کی ڈیٹ کیا ہے جون دوہزار پچیس اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جون دوہزار پچیس میں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ صرف چالیس عرب روپے لگے ہیں اس کے اوپر تو تقریباً تیس فیصد کام ہوا ہے ستر فیصد کام باقی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وفاق سے چونکہ یہ وفاقی پروجیکٹ ہو گیا ہے پورا ہنڈڈ پرسن وفاق سے پانی کے اس کے فور کے پیسوں کی ریلیس کا مسئلہ ہے ان کے پاس وابدہ کے پاس کام کرنے کی کیپیسٹی ہے کام کرنے سے امراد پیسے خرچ کرنے کی کیپیسٹی ہے لیکن پیسے پیچھے سے آنے چاہیے ہم بھی اپنا رول پلے کریں گے آپ کے ذریعہ آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے پانی کو پرائلٹی دے کر کے فور کی فنڈنگ تیس کری کی جائے اس کو دوہزار پچیس اگر ڈیٹ ہے دوہزار پچیس کی تو دوہزار پچیس میں یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اس سے دو چار مہینے پہلے کمپلیٹ ہو جانا چاہیے کام اس لئے کہ اب تو وہاں پر وہ نہیں بن رہے کینال بننے میں ٹائم زیادہ لگتا اب تو پائپ لائن ڈال لیں تو پائپ تو بھائی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو امپورٹ کر کے ڈالنا ہے پائپ ڈالنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کینال میں زیادہ ٹائم تو اب اس میں ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے اس میں پیسوں کا مسئلہ ہے تو یہ پیسے جوہے وہ آنے چاہیے تیزی سا لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ کہ کوٹری سے کینجر لیک تک کی بھی ایک لائن ڈلنی ہے جس کو ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ نے ڈالا ہے وہ باعی سارب روپے کا پروجیکٹ ہے دو سو ساٹھ میلین گیلن پانی وہاں سے کینجر لیک آنا ہے اب یہ نئی بات پتا چلی ہمیں اب یہ نئی بات پتا چلی ہمیں وہ بھی باعی سارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو کہ ایکنک اپروو ہے بتاتے ہیں اگر وہ لائن اگر وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کوٹری بیراج سے کنجر لیگ تک وہ لائن نہیں ڈالی وہ کام نہیں کیا وہ کینال نہیں پہنچ تو پھر یہ لائن کے فور کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اس سے دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی نہیں آئے گا یہ نئی بات ہے یہ ہمیں اس سے پہلے اس والی بات کا نہیں بتایا گیا یہ آج کی بریفنگ میں ہے تو ہم اس کے لیے بھی کوشش کریں گے یہ سارے کام کے بی فیڈر کی لائن ڈالنا کے فور کی لائن کو کمپلیٹ ہونا اور کراچی میں آگمنٹیشن کا کام ہونا یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹر لنکٹ ہیں اس میں سے کوئی ایک کام بھی رہ گیا تو پانی لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچے گا یہ تینوں کام اکھٹے ہونے ہیں جب جا کر کراچی میں نیا پانی آ پائے گا جب جا کر کراچی میں دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی آ پائے گا جس کی بہت اشد ضرورت ہے یہ کی فور بھی میں اپنے زمانے میں دوہزار آٹھ میں جب ہم نے دوہزار سات میں کی فور کی تری کمپلیٹ کیا ہے تو کی فور اللہ تعالی نے میرے زمانے میں کنسیف کروایا میرے ہاتھوں سے دوہزار آٹھ میں آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا دوہزار چوتہ پندرہ میں جا کر اس کے اوپر کام شروع کیا گیا اور آج اس پہ بھی تیزی سے کام نہیں ہوا تو کرتے 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 آج یہ پروجیکٹ جو ہے وہ تین سو ارب روپے کا ہو گیا اس میں سے پچاس میگا وارٹ کا جو ہے وہ پاور پلانٹ بھی لگنا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے تو اوور آل ملاکن تین سو ارب روپے کا پروجیکٹ ہو گیا دوسری بات جو کراچی میں دو سورسز ہیں نا ایک تو کنجر لیک سے آپ پانی لیتے ہیں اور ایک ہب ڈیم سے آپ کا پانی آتا ہے جو ہب ڈیم کا پانی ہے وہ جو سو ملین گیلن پانی آتا تھا وہ سو ملین گیلن پانی آپ نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی منٹینس نہیں ہوئی ہے وہاں پہ وہاں پہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے وہاں پہ وہ پانی لیک ہو رہا ہے اس کی منٹینس کا ایک پروجیکٹ ہے گیارہ ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اگر ہب کینال کو منٹین کر دیا جائے گیارہ ارب روپے تو وہاں سے آج جو اگر ساٹھ ستر ملین گیلن پانی آ رہا ہے وہ سو ملین گیلن پانی آنا شروع جائے کہ پانی موجود ہے لیکن وہ پانی ضائع ہو رہا ہے تو یہ کام بھی کرنا ہے یہ ہوگا تو پھر سریانی اورنگی اور ویسٹ پورا جو ہے وہ نواز کراچی میں زیادہ پانی آ جائے گا تو یہ تمام یہ وہ تمام چیزیں کلیکٹیبلی ہیں جس سے کراچی کے پانی میں کی انہانسمنٹ ہو سکتی ہے ہم نے میں کوئی اس پر سیاست نہیں کرنا چاہتا نہ کروں گا نہ کی ہے پہلے نہ کروں گا ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالی نے آج اگر لیاری میں پانی جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں سے لیاری میں پانی کی لائن ڈلوائی اور آج لیاری کے لوگ جتنا بھی پانی چوری ہونے کے باوجود پی رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے پانی کیا ہوا ہے آج اگر بابا آئیلنڈ میں بیٹ آئیلنڈ میں سوالہ آباد میں شمسپیر میں سمندر میں جزیروں میں سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر یہ چار جزیروں میں پانی اگر کی لائن پہنچائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ذریعے پہنچا کیا ہے ہمیں خوشی نہیں ہے اس والی بات کی کہ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم کراچی میں کھڑے ہو کر جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے لوگوں کو پالنے والا وہاں پر کھڑے ہو کر ہم پانی کی بات کرتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر ہم گٹر لائنوں کی بات کرتے ہیں سیبلش کی بات کرتے ہیں دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہم ابھی گٹر لائنوں اور پانی کے لیے ہم ہم یہاں پر گڑ گڑا رہے ہیں لیکن کیا کریں ہم کیسے جو ہے وہ انفورمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں ہم کیسے نئی یونیورسٹیز کی بات کریں ہم کیسے نئے جوبز وینچر کی بات کریں بزنس وینچر کی بات کریں ہمارے پاس اگر پانی ہی نہیں ہے اور وہ پانی جو ہے وہ چوری ہوتا ہے ہمارا پانی اور وہی پانی ہمیں بکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ روکے بغیر صحیح کیے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہماری میں ایمکیم کی جانب سے ووٹر بورڈ سندھ حکومت لوکل گورنمنٹ کو اور فیڈل گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنی کارکردگی کو امپروف کریں اس سے کیا ہوگا لوگوں کے مسائل ختم ہوں گے اور کم ہوں گے ہماری کوئی اور انٹینجن نہیں ہے ہماری کوئی اور انٹینجن وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کر رکھا ہے ہماری فنگر ٹپس پر ہے کراچی ہمیں کوئی بیٹھ کر بریف کر کے نہیں ہمارے ہاتھوں سے کاموں کی لیگیسی آخری کام کی ہمارے ساتھ نے ہم نے کام کر کے دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو تمام جو بریفنگ تھی یہ ہے اس میں ہمارے پاس ایک کلر پکچر آگئی ہے اور ہم ایکزیکلی اب ہم نے کہا کہ ہم گراؤنڈ پہ جہاں پر جو ایکسین ہیں جہاں پر جو چیف انین ہیں ہم ان کو اسے سپورٹ پہ لے کر جائیں گے سارے ایم ایم ہمارے اس چہر سے پندرہ ایم ایم ایز ہیں اور ہمارے پاس ہم پچیس ایم پی ایز ہیں ہم کم سے کم میں اپنی پارٹی کی جانب سے او میں ایم ایم ایز اور ایم پی ایز کے بحاف پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سارے ایم ایز اور ایم پی ایز جو پچیس ایم پی ایز اور پندرہ ایم ایم ایز اس کراچی کی پانی کو امپروف کرنے کے لئے ووٹر بورٹ کی سپورٹ کریں گے فیسیلیٹیٹ کریں گے لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ کریں گے فیسیلیٹیٹ کریں گے ہم نے ابھی یہاں پر اندر ہی بات بتائی ہے بات کہ دیکھئے پانی کا ٹینکر کوئی جیب میں تو آنی جاتا جب پانی لے کر نکلتا ہے تو نظر آتا ہے سب کو تو بھئی گزرتا ہے نظر آتے تو بھئی آپ ایک بلوک کسی گھر کے آگے رکھیں تو فوراں جو پولیس پہنچ جاتی ہے اس بی سی والے پہنچ جاتے ہیں تو یہ پانی کی چوری بھی جو وہ تھانوں کی الوالمنٹ کے بغیر نہیں ہو رہی اور اس میں یقیناً ووٹر بورٹ اگر شامل نہیں ہو چوری کرنے میں تو اس چوری کے اوپر اس نے آنک ضرور بن کر رکھی ہے اس چوری کے اوپر اس نے لیلاکیا کا ایکسین ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو یہ پتا نہ ہو تو اگر وہ فرض کریں کہ کل کو خوف زدہ ہو کر در کر وہ اگر جو ہے وہ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی تو آج ان کے ساتھ حق پرست نمائندے کھڑے ہیں ایم اے ایم پی ان کو پروٹیک کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے اگر وہ غلط نہیں ہے اور اس پانی کی چوری کو جو کہ چوری کر کے بیچا جار دیکھیں دو طرح کی چوری ایک تو ہے لوگ مجبور ہو کر پانی الیگل لے کر اپنے گھروں میں لے رہے اس کو ریگلوائز کہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ایک وہ ہے جو کہ پانی الیگل چوری کر کے بیچ رہے تو اس بیچنے والے پانی کو روکنا ہے اور جو پانی عام آدمی بیچارہ پریشان ہو کر اس نے کہیں سے پانی کی لائن اپنے گھر میں لے لی ہے اس کی پانی کی لائن کو کاٹے نہ اس کو ریگلوائز کر دیں اس کو ریگلوائز کر دیں اور اسے پانی کو انحاص کر دیں تو یہ دونوں چیزیں پولس کے بغیر میں یہاں اس جگہ پر کہنا چاہوں ہوں کہ رینجرز اس حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور رینجرز نے ریسپونڈ کیا ہے ووٹر بورٹ کے ذمہ داروں نے بھی بتایا کہ رینجرز ان کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے مجھے بھی میری میڈی جی رینجرز صاحب سے ملقات ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جہاں بھی رینجرز کی ضرورت ہو کہ جہاں پر الیگل کنیکشن ہے کوئی مافیا کام کر رہی ہے وہاں پر رینجرز ریاکٹ کرنے کے لئے تیار ہے تو اگر پولیس اس میں کنامنس ہے پولیس کی یہاں پر علاقے کے ایسے چوز کی اور لوگوں کی تو ہمیں رینجرز سے سپورٹ دے کر اس پانی کی جو چوری ہے اس کو ہمیں جو بند کرنا ہے اور ختم کرنا ہے یہ تمام ایم پی ایم این ایز جو انشاءاللہ حق پرست پندرہ ایم این ایز ہیں پچیس ایم پی ایز ہیں یہ ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے یہ بتا رہے ہیں کہ جو ورلڈ بائنگ کا جو پروجیکٹ ہے اس میں میٹرنگ کا کام جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور چونکہ آج پہلی میٹنگ تھی اب ہم نے ایک اور آل جرنل ساری چیزوں پر گفتگو کر لی ہے دو ڈھائی پھر آپ لوگوں کو بھی جو ہے دیر ہو رہی تھی یہاں پہ تو اب ہم ہر سبجیکٹ کے اوپر الگ الگ جو ہے وہ بیٹھیں گے یہ ایک دن کا کام نہیں ہے اب ہم ہر سبجیکٹ پی اوپر الگ بلگ کے اوپر الگ بیٹھیں گے جو لوکل لائنوں کے اوپر الگ بیٹھیں گے تو آج ہم نے اور اور ساری اپنی گزارشات کر کے ساری بریفنگ لے لی ہے میٹر بھی ایک سبجیکٹ ہے میٹر کے اوپر باقیاد ایک الگ سے بیٹھ کر پورا اور اور تو ان کا جو پلین آج جو سمجھ میں آیا ہے سامنے آیا ہے کہ وہ ایک ایک کمانڈ ان کنٹرل روم ٹائپ چیز بنانے کا اور اس کے اوپر میٹر لگانے کا وہ ہے ہم نے یہی بات کیا آپ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میرا کنسن یہ ہے کہ بھائی یہ کے فور بھی بن گیا دو ساٹھ ملن گیلن پانی بھی آ گیا لیکن اس پانی اس پانی کو بچائیں گے کیسے چوروں سے اگر یہ پانی بھی آ کر لوگوں تک نہ پہنچے اور چوری ہو جائے تو یہ تو بھائی یہ تو یہ تو پانی مافیا کی اور اور چاندنی ہو گئی کہ ہم اتنے تین سو ارب روپے لگا کر پانی لے کر آئیں اور دوبارہ پانی وہی پانی دوبارہ اور چوری ہو پتہ جلے ٹینکر اور بڑھ گئے ایسا ہو گئے کہ بھائی پانی کی لائن صرف ڈالنا مسئلہ نہیں ہے پانی کی لائن جب ڈال رہے ہوں تو ساتھ آپ کو یہ بھی فگر کرنی کہ اس پانی کی لائن کو بچانا کیسے دیکھئے جو ہے وہ میں تو یہاں پر اس ایشو پہ یہاں پر آیا ہوں صرف آپ کو جو آپ نے رابطہ کمیٹی والی بات کی یہ نومل پروسیجر ایم کیم کی تنظیم نو کا پروسیجر ہے جو کہ ہونا ہے رابطہ کمیٹی سی او سی تمام شعبہ جات ٹاؤن یونین کاؤنسل اور یہ الیکشن کے بعد یہ ڈیو تھا یہ تمام تنظیم نو کا یہ پروسیس ہے اور جہاں تک بات رہی آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے تو کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے ان کے ہاتھ میں ہم نے سارا کچھ چھوڑا کر جی نہیں دیکھو میں کلر کر دوں یہ کبھی بھی چھ سو پچاس ملین گیلن کا پروجیک نہیں تھا یہ ہمیشہ سے پہلے دن سے ہی جو ہے وہ یہ دو سو ساٹھ ملین گیلن کے فور جو اوریجنل تھا وہ دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی کا ہی تھا یہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے جو ہے وہ یہ والی بات شروع کی کہ بھائی جب یہ ڈائم گزر گیا تو اس کیوں بھی جو ہے وہ گفتگو کی حد تک وہ بات ہے ضرور لیکن جب بھی یہ چھ سو ساٹھ ملین گیلن پانی آئے گا اس سے پہلے یہ دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی کا کام ہونا بہت ضروری ہے تو ابھی ہم نے جو ہے وہ جو کہ جو چیز پیپر پہ موجود ہی نہیں ہے اور جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس کے اوپر بات کر کے صرف لوگوں کو سوانے خواب دکھانے کے بجائے ہم نے کہا ہے کہ جو چیز گراؤنڈ پر ہے پہلے اس کو کمپنیٹ کرتا تو کے فور اوریجنلی جس دن سے کنسیب ہوا ہے وہ ہمیشہ سے دو سو ساٹھ ملین گیلن پانی گئی تھا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم تو الڈی لیٹ ہیں جو جو پانی کی ریکوار ڈیمانڈ ہے اور اس سپلائی کے حوالے سے ہمارا بہت بڑا گیپ ہے لیکن کبھی بھی پہلے سٹیپ کو لیے بغیر دوسرے سٹیپ کو آپ لے نہیں سکتے تو ابھی اسی گیپ کو کم کرنے کے لیے کے فور کا اس والے کے فور کا جو ہے وہ کمپنیٹ ہونا بہت ضروری جلدی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ جو جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہ ریاست کے ادارے ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے ادارے نہیں ہوتے اور مجھے کسی سے بات کرنے کے لیے میں کوئی لوگوں کے مسائل کے لیے مجھے کسی سے بات کرنے میں کوئی ہشکی چارٹ نہیں ہے یہ بلکل کلک کسی سے لوگوں کے مسائل لے کر میں جس کے بھی دروازے پہ مجھے جانا ہوا میں جاؤں گا لیکن جو آفیشل رستہ ہے جو لیگل رستہ ہے جو ایتھیکل رستہ ہے وہ یہ کہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ ریاست کے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے تو چونکہ ہمیں لوگوں نے اپنے ووٹوں سے یہ لائسنس دیا ہے یہ لائسنس دیا ہے کہ ان کے مسائل کے لیے ہم کسی بھی سرکاری محکمے میں جا کر ان کی لوگوں کی گزارشات ان کے سامنے پیش کر سکیں وہ ہم نے آج جو پیش کی ہیں جن کو جس سے بھی جہاں جس سے بھی انسٹرکشن لینی ہے وہ انسٹرکشن لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم نے ساری جائز بات کی ہیں وہ جب جائز باتیں گراؤنڈ پر جو کہ ان کے کرنے کا کام ہے ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے کرنے کا کام ہے ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ اس کاموں میں کوئی کوتائی ہوگی تو پھر یقینا ہے پھر کوئی دوسرا علاہ میں لختیال کریں گے دیکھئے نہیں وہ ڈسکشن اس لئے نہیں ہوئی ہے کہ ایک تو ووٹر مافیا جو بھی پانی چھوڑی کر رہا وہ مافیا ہے ہر علاقے کے الگ الگ لوگ ہیں ہم تو ابھی ناموں پہ جائیں گے تو بڑی لمبی لس بن جائے گی جو علاقے کا آدمی ہے دیفنیٹی مجھے نام نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ فلاں پرسن یہ لیکن یہ پتا ہے کہ فلاں علاقے لیاری کا پانی چوری ہو کر سائٹ ایری میں جا کر بکرا ہے سب سوائل ووٹر کے نام پر وہ زمینیں کھو دیویں ہیں اور وہ پانی چوری کر رہے ہیں وہاں سے جو کہ لیاری کی پانی کر رہے ہیں ایک میں مثال دے رہا ہوں اس طرح سے بنا رہا ہے جو پانی اورنگی کو یا میٹرویل کو جا رہا ہے تو اس میں سیکڑوں میں لوگ ہوں گے چوری کر رہا ہے اس کو پکڑو بن کرو چوری کر کے بیشنہ نہیں چاہیے دوسری بات آپ جو نے جو کی یہ میرے دولار دس کے جانے کے بعد یہ آر او پلانٹس کا ڈراما رچائے گیا میں اس کے اوپر دارے موجود ہیں نیب موجود ہیں اور تمام لوگ موجود ہیں اس کی تحقیقات کریں جو لوگ ذمہ دار ہیں اس کو کیفر کردادک پہنچائیں لیکن ابھی کا مسئلہ جو وہ لوگوں کو موجودہ جو لوگ زندہ ہیں رہ رہے ہیں ان کو جو موجود پانی ہے اس پانی کو امپروف کر کے ان کے دہلیس تک پہنچانا اور نیا پانی لے کر آنا یہ ہمارا فوکس ہے ٹارگیٹ انشاءالتہ اس کو کمپلیٹ کریں اگر کسی نے اگر وہ جو آپ بات کریں پہلے والی کہ بھائی اگر تخمینہ غلط لگا ہوا تھا تو یار سترہ سال کم ہوتے ہیں تخمینے کو صحیح کرنے کے لیے نہیں بھائی کر دیتے سترہ سال آپ خود کہہ رہے ہیں سترہ سال ہو گئے اگر کوئی فرض کریں کہ اس میں کوئی غلطی تھی تو ابھی اور کتنے سترہ سال لگیں گے اس غلطی کو صحیح کرنے کیا یہی کام رہ گیا ہے کہ بس آپ سترہ سال کی غلطی کو بتاتے رہے ہیں اچھا بھئی ہم نے غلطی کی تھی کوئی تو یار آپ کر دیتے ہیں نا سترہ سالوں سے آپ ہو اس غلطی کو ٹھیک کر دیتے سترہ سال ہو گئے سترہ سالوں میں غلطی ٹھیک نہیں ہوئی ابھی سترہ سال کے بعد بھی تو میں کہتا ہوں کچھ اگر تھوڑی سی اپنی باتوں میں توجہ دے دیں تو نظریں شرم سے جھگ جانی چاہیے سترہ سال ہو گئے سترہ ہفتوں میں انسان اپنی چیزیں ٹھیک کر لیتا ہے تو اس کا کوئی اس والی بات کو تو ایک تو کوئی جواب بھئی یقیناً ہم نے اس پر اپنا کمیشن ایٹ کیا تھا نام نے جو ہے وہ اپنا کٹ ایٹ کیا تھا نام نے اس کے اوپر کوئی اور چیز اور ہم ایفیشنسی ایٹ کی تھی ہم نے اس کا تخمینہ جب آپ پروجیکت کو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایسکیلیشن کاؤس بڑھتی چلی جاتی ہے آپ اسی پروجیکت کو ایک پروجیکت اگر سو روپے میں بننا ہے اگر آپ اس کو لیٹ کریں گے تو یہ وہ پانچ سو روپے میں بنے گا جا گے پروجیکت لیکن اگر آپ اس پروجیکت کے اوپر تیز کام کریں گے آپ سب لوگ جانتے ہو آپ سب لوگوں نے شہر میں دیکھا ہے ہم نے اپنی کاؤس سے کمیں کمیں کیوں؟ کیونکہ ہم تینوں وقتوں میں تینوں شفٹوں میں کام کر دیتے ہیں جو کاؤس ہوتی تو اس سے پیسے بچاتے تھے کیونکہ جب آپ تیز کام کرتے ہیں تو اسی پروجیکت کی کاؤس کم ہو جاتی ہے دوسری بات آپ نے جو کی وہ بتانے والی بات نہیں سب کچھ ہم نے کر لیا سارا سی انشاءاللہ جو ہے وہ ایمکیوم پہلے سے زیادہ متحد ہے مضبوط ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو نظر آئی گی کہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں بہت شکریہ شکریہ